بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بریو یہ بریو جو ہے یہ بہت فیمس ہو رہا ہے صرف چھے مہینے کے دوران اس کے یوز میں ون میلین سے فور پوائنٹ ایٹ میلین یوزرز اس کے ہوئے اور اس کے یوزرز بہت بڑھتے جا رہے ہیں کیا وجہ ہے ہم ان وجہوں کو تین حصوں میں تقسیم کریں گے اس کی سپیڈ اس کی پرائیویسی اس کی سیکیورٹی تین حصوں میں ہم اس کی اب دیکھیں گے کمپیر کریں گے اس کو گوگل کے ساتھ کروم کے ساتھ اگر آپ کروم میں دیکھیں آپ کو آپ کے پاس بہت سارے ایڈز آتے ہیں گوگل کے اپنے بھی آتے ہیں فیس بک کے بھی آتے ہیں مختلف سائٹ سے آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی براوزنگ سلو ہو جاتی ہے جبکہ بریو میں ایڈ جو ہوتے ہیں وہ بائی ڈیفالٹ بلوک کیا جاتے ہیں وہ اس کو بائی ڈیفالٹ ریک کر کے بلوک کر دیتا ہے لہٰذا جب آپ کے ویب پیج پہ ایڈز نہیں آئیں گے بائی ڈیفالٹ ہی نہیں آ رہے ہوں گے وہ کوئی آپ کی سپیڈ نہیں کیچ کر رہو گا ایوان آپ کی سپیڈ بچا رہو گا تو جو آپ کی سپیڈ ہوگی وہ فاسٹ ہوگی تو سی این این ایک بہت ہیوی ویب سائٹ ہے جب اس کے اوپر ایک ایک سپیرمنٹ کیا گیا تو موزیلا فائر فاکس نے اس کو کمپلیٹلی لوڈ کیا سات اشاریہ تیراسی سیکنڈ میں سات اشاریہ آٹھ تین سیکنڈ میں ایک سی ویب سائٹ کو لوڈ کیا 6 اشاریہ آٹھ سیفر سیکنڈ میں جبکہ بریو براوزر کو اپنے نام کی اتبار سے اس کو لوڈ کرنے میں لگے صرف اور صرف دو منٹ دو اشاریہ پانچ پانچ سیکنڈ دو منٹ نہیں دو اشاریہ پانچ پانچ سیکنڈ یعنی دھائی سیکنڈ لگے بریو کو ایس کمپلیٹل اگر آپ کروم کے دیکھیں تقریبا سات سیکنڈ فائر فاکس کے آٹھ سیکنڈ اس کے بجائے بریو کو لگے صرف دھائی سیکنڈ اور یہ جو اپنا ٹائم وغیر آپ کو بچا کے دیتا ہے یہ پھر آپ کو دکھاتا بھی ہے کہ میں نے اتنا اتنے ایڈز بلوک کیے اتنے اتنے میں نے ٹریکرز بلوک کیے جس کی وجہ سے میں نے آپ کے ایک دن کے اندر ایک ویک کے اندر اتنا ٹائم بچایا ہے اتنے گھنٹے میں نے بچائے ہیں تو یہ ہو گیا سپیڈ جس میں یہ آوکے یہ گوگل کروم سے آگے نظر آتا ہے اس کے بعد دوسری چیز ہو جاتی ہے پرائیویسی بریو جو ہے یہ ایڈز کو بائی ڈیفورٹ بلوک کرتا ہے جیسے کروم میں یا کسی اور ایپ میں آپ کا ایک تھرڈ پارٹی ایکسٹینشن ایڈ بلوکس وغیرہ یہ ساری ایڈز کرنے پڑتے ہیں جو کہ آپ کے ڈیٹا کو مس لیڈ کر سکتے ہیں آپ کو ان پر ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ آپ کے ڈیٹا کو کبھی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا اور ایون آپ کا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ گوگل اور فیس بک والے بھی لے رہے ہوتے ہیں فیس بک کے اوپر تو یو ایس ای الیکشن کے اوپر بہت بڑا کیس بھی چال رہا ہے ان کے اوپر لیکن بریو ایسا براؤزر ہے جو کہ بائی ڈیفولٹ ہی سارے ایڈز کو تھرڈ پارٹی کوکیز وغیرہ کو سب چیزوں کو بائی ڈیفولٹ بلوک کر دیتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بھی ایڈ بلوک کی ضرورت نہیں پڑتے آپ کا جو سیکیورٹی ہے وہ برکر آ رہتی ہے تو آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ زیادہ ہے اس کے علاوہ بریو جو ہوتا ہے وہ آپ کا سارا براؤزنگ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر ہی لوکل ہی سیو کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آن لائن کہیں پہ بھی سیو نہیں ہو سکتا اور اور براؤزنگ آپ سے جو دوست جانتے ہوں گے بڑی ہی لیٹیس ٹیپ کی براؤزنگ ہے اس کے بعد میں کبھی پھر بات کریں گے یہ جو ہے یہ بریو کے اندر آپ بائی ڈیفولٹ کر سکتے ہیں لہٰذا آپ اس براؤزر کو all the purposes use کر سکتے ہیں اچھا اب تیسری چیز پرائیویسی کے بعد آ جاتی ہے آپ کی سیکیورڈی جو آپ ویب سائٹ سو خیرہ دیکھتے ہیں ان کی سیکیورڈی تو بریو جو ہے وہ آپ کے ویب سائٹ کنیکشن کو آٹومیٹی کلی انکریپٹ کر دیتا ہے کروم پہ آپ کو ایک ایکسٹینشن لگانی پڑتی ہے ایچ پی ایچ ٹی 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 پی ایس کی لیکن بریو جو ہے وہ آٹومیٹی کلی کر دیتا ہے جس کے بعد آپ کی سیکیورڈی جو ہوتی ہے وہ بالکل ہائی رہتی ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ اس پہ آج ہوگے اور پھر آپ کے پاس کچھ ایکسٹینشن ہیں جیسے آپ یوز کرتے ہوں گے جیسے لاسٹ پاس ہو گیا ون پاس وارڈ ہو گیا مختلف ایکسٹینشن ہم لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں کروم پہ اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اگر اپنا براؤزر چینج کر لیں گے تو وہ نہیں چلیں گے لیکن بریو براؤزر ایسا ہے جو کہ کروم کی تمام ایکسٹینشن کو سپورٹ کرتا ہے خاص کر جو پاپولر ہیں ان کو تو آل ریڈی کر رہا ہے باقیوں پہ بھی کام جاری ہے تو یہاں بی بھی آپ کے پاس بریو جو ہے وہ آگے ہی رہتا ہے اچھا ہائی چیز کے ظاہر سے بات ہے کوئی نہ کوئی ڈراؤ بیک ہوتا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے ایسا نہیں کہ میں بریو کی مارکیڈنگ کر رہا ہوں یہاں پہ میں صرف آپ کو ایک چیز سکھا رہا ہوں تو بریو کا ڈراؤ بیکس بھی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوگا کی چونکہ تو بائی ڈیفول کرتا ہے تو یہ ویب سائٹ کا وہ حصہ بلوگ کر دے گا جس کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہوں گے جس کو آپ لوڈ کرنا چاہ رہے ہوں گے اس کو بھی بلوگ کر دے گا اگر یہ ایسا کرتا ہے تو آپ کو سمبلیس کا سائٹ پر اوپر ایک بنا ہوگا چھوڑا سا آئیکن بنا ہوگا آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور اس کو شیلڈ کو آپ نے ڈاؤن کر دینا ہے تو وہ جس آپ کی لوڈ ہو جائے گی ویسے سمبل سا کام ہے یہ بھی لیکن اس کے اوپر مختلف اپ ڈیٹس وغیرہ پر کام ہو رہا ہے آپ کو غالباً ایک ویک میں ایک ہی دفعہ اس کے ضرورت پڑ سکتی ہے تو اگر آپ کو میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ اس کے براوزر تو اس کے براوزر جنوری دوہزار اٹھارہ میں ون میلین تھے اور اس کے بعد جولائی میں اس کے براوزر جو تھے وہ 4.6 ملین ہو گئے یعنی یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور آپ کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے مطلب یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں آئی ہے تو اب یہ ٹرسٹڈ نہیں ہوگی یہ کیسے پہ بلیف کریں تو اس کو 4.6 ملین لوگ اس کو یوز کر رہے تھے تقریباً 9-10 منٹ پہلے کا جو ڈیٹا انہوں نے مرتب کیا ہوا ہے تو یعنی کہ یہ ٹرسٹڈ ہے اور لوگ اس کے براوزر کر بھی رہے ہیں اور لوگ اس کو اچھا جان رہے ہیں تب اس کو زیادہ سے زیادہ یوز کر رہے ہیں تو یہ سپیڈ جو آپ کو اتنی زیادہ دے رہے ہیں ڈیبل ٹریپل کر کے دے رہے ہیں یہ الون بھی کافی ہونی چاہیے کہ آپ کرون کے بجائے بریو پہ آجیں لیکن ساتھ میں جو آپ کو پرائیویسی اور سیکیورٹی بینفیٹ دے رہے ہیں وہ تو جس کو ہم کہتے ہیں سونے پہ سہاگہ ہو گیا تو ایک کمپیریزن تھا اگر آپ لوگوں نے ابھی تک بریو کے باہر میں نہیں سنا تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور میں جو آج کے لئے اتنی جلدی جلدی ویڈیو سے اپلوٹ کر رہا ہوتا ہوں تو یہ بھی بریو براوزر یہ کمال ہے جو میرا ٹائم سیف کر کے دیکھتا ہے اور انشاءاللہ مزید آگے ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ